جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم چھت کے اوپر کیج بنوارے ہیں تو تھرڈ فلور کے اوپر دوستو گرمی بہت ہی زیادہ ہے کل بھی تھی بٹ آج کل سے بھی زیادہ ہے کل پھر بھی کچھ موسم بہتر تھا آج بہت بورے آل ہیں یہ ہمارا فرس کیج ریڈی ہو چکا تھا کاشی بھائی بھی آج تھوڑا لیٹ آئے ہیں یہ ہمارا فرس کیج ریڈی ہو چکا تھا آج ہم نے اس کے اوپر سیکنڈ کیج بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری مائلو یہ لڑ رہا نہیں اور یہ شیرو آج موسم کچھ بہتر ہے بٹ گرمی بہت زیادہ ہے دوبی بہت زیادہ ہے ہوا چل رہی ہے تو دوستو یہ ہمارا کل کیج ریڈی ہو چکا تھا یہ والا تو آج ہم نے اوپر والے کیج کی جونسی ہے من سائیڈ ریڈی کر لی ہے اس پہ جالی وغیرہ لگا رہے ہیں جالی وغیرہ لگانے کے بعد اس پہ ہم گولہ لگا رہے ہیں پٹی جسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے جالی لیٹ نہیں کھاتی اور پکی رہتی ہے دیکھیں تو یہ آئے گا اس سائیڈ پہ یہ آئے گی اس سائیڈ پہ پھر بڑا فریم اس سائیڈ سے تیار ہوگا فرنٹ اس کا پھر بیک اور پھر شت رہ جائے گی تو بس دعا کریں کہ جل جلی کمپلیٹ ہو جائیں پھر ہم جاندر وغیرہ لے کی آئیں جی دوستو ہمارا کچھ لوہا کم پڑ گیا تھا اینگل کا فریم پھر ہم گے مارکٹ سے اینگل کا فریم دیکھیں یہ دیکھیں تو آتے ساری میں نے پیجنز کو کھولا ہے میں نے کہا ان کو دو تین دن ہو گیا سلطرہ ان کے ٹائم نہیں دیا تو میں نے ان کو کھولا کہ میں ان کا یہ دانہ پانی گر لیں تو کیونکہ آج کل ان کے پر وغیرہ آپ کو پتہ کٹے ہوئے تو اس لیے ان کو باہر نکالتے ہیں کہ یہ چھت پہ ایک دفعہ گھوم لیں تو میں نے کل سے ان کو کھولا نہیں تھا تو کیا نام ہے اس کا یہ بڑے اداس اداس سل تو میں نے کہا آج کھول میں تو دیکھیں ان کی خوشی کی انتہا ہے کھولنے کے بعد یہ کس طرح مستی کر رہے ہیں دانہ پانے گا رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارا بی 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 تھا تو نکلا تب گھوم بی بی ہوم بریڈ تو اب دیکھیں ما شا لئے کتنے بڑا ہوگ 핑ہ تو وہ ریبٹ سے ساری باہر نکال دیا ہے آپ پتہ نہیں وہ اندر کیسے اپنا ایجیسمنٹ کر کے رہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا رہ 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 رہے کیا گوسمٹر نائے ہیں مجھے نہیں آئیڈیا دوستو تو دیکھیں گے تھوڑے دنوں تک کہ ان کی کیا پروگرہس ہے کیا ان کی وہ ہے ایک یہ بیٹھا ہویا ہے ایک یہ بیٹھا ہویا ریبٹ تو دوستو بس دعا کریں کہ ہمارے ریبیٹ بھی جلدی جلدی بچے دے دیں جارے سے جیسے ہمارے پیچنز نے دیں پھر ہم نے یہ ملکی کو بھی کڑک بٹھا دینا ہے یہ والی کو تو پھر اس کے بھی بی بی آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اور کیا نام ہے ہمارا یہ والا کیج ریڈی ہو چکے یہ والا آپ کو پہلے بتا چکے یہ والا کیج ریڈی ہو چکے پیچھلے والا جو کیج بنانا اس کے پیچھے والا بھی انگل ریڈی ہو گیا سائٹ والا انگل بھی ریڈی ہو گیا کاشی بھائی بس کام کر رہا ہے میں نے کاشی بھائی سے دکھا ہے کہ میر بھائی کر کے آج کام ہمارا ختم کر دیجئے گا کل پہ نہ باہر ڈالیے گا پھر کل سے پھر انشاءاللہ ہم اس میں پینٹ وغیرہ کر کے اس کی ڈیکپوریشن وغیرہ شروع کریں گے دوستو تو دوستو فائنلی بیک والا جو فریم تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے سارے پنجروں کی یہ پرانے والا کیج کی شاید سائیڈ آگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر کیا رہا ہم اس کا فرنٹ رہ جائے گا فرنٹم بنائیں گے اس کا پھر فرنٹ رہ جائے گا فرنٹم پھر دونا سارے اڈجیسٹ کر کے اس کے حساب سے پھر ہم فرنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے دوستو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو پھر آگے دوستو بارش کا موسم بن گیا ہے اور ہمارا پچھلا فریم تیار ہو چکا پورا جالی لگتے اور ماشاءاللہ موسم بہت ہی پیارا اور بہت ہی حسین ہو گیا کہ بس عبداللہ کرے بارش نہ آ جائے کیونکہ ہمارا ویڈن کا کام ہو رہا تو وہ بریک ہو جائے گی بادر رہے ایسے تھلی تھلی ہوا چلتی رہے بس کیا نا بس کا بارش نہ آئے یہاں جی موسم بھائی موسم بھائی بھی اٹھ کے آگئے ہیں اوپر سار سار تو یہ لیکن بارش آنا لگ گئی ہے ابھی ایک بوند گیری ہے میرے کپڑوں کے اوپر موسم تو بہت پیارا ہو گیا پر بارش نہ ہی آئے تو اچھا ہے دوستو نہ ہی آئے تو اچھا ہے بارش بہت آئے ہیں بلیک بارش بہت آئے ہیں بارش بہت آئے ہیں بینار بلیک بینار موسیقی 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 موسیقی